السلام علیکم میں اللہ اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں ناظرین کرام سورة القدر آیات نمبر ایک سے تین تک قرآن مجید کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک آیات نازل کی گئی ہوتی تب بھی قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کیلئے کافی تھی قرآن مجید کا علم سیکھنے والی کے لئے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے ابن ماجد تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں بخاری قرآن مجید سیکھنے کیلئے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں صحیح مسلم قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ والے اور اس کے چنی بوئے بندے ہیں ابن ماجد قرآن مجید کی بکسرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشق ہیں البخاری قرآن مجید کی بکسرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے صحیح مسلم قرآن مجید کا ایک سرہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے پس جو اسے تھامے رکھیں گے دنیا میں گمراہ ہوں گے نہ آخرت میں حلاق ہوں گے تبرانی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں ترمیزی دنیا میں عزت اروج غلبہ کا وعدہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تامنے اور اس پر عمل کرنے سے مشروط ہیں آج اگر ہم دنیا میں مغلوب اور بے توقیر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے ہمارا معاشرہ ایمان نیکی تقوی امانت دیانت صداقت اور شجاعت کے بجائے شرک بدات ظلم بے رحمی قتل و غارت لوٹ کسور اغوا شراب زنا جوا بے حیائی بدامنی اور بدخلاقی میں مفتلا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے بس اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عالی و عرف اقتدار کا چلنگ عام کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زلت اور پستی کو عزت اور وقار میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹ آنا چاہیے ارشاد باری تعلیٰ ہے سورة تاہا آیات نمبر اکسو تئیس یاد رکھیے قرآن مجید کی نزول کا بنیادی مقصد بنی نوئی انسان کی ہدایت ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل ہے ہدایت اور رحمت آگئی ہے سورة النام آیات نمبر اکسو ستاہو دوسری جگہ ارشاد باری تعلیٰ ہے یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کیلئے سورة النامل آیات نمبر ستاہو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو بھی ادنا و آلہ شخص ہدایت کی نیت سے اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس کی لئے اللہ تعالی ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں بشرتے کی اس کی ذہن میں تاثب یا حق دروی نہ ہو قرآن مجید شفا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کو درجزیل تین مقامات پر شفا ارشاد فرمایا ہے سورة یونس آیات نمبر ستاون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے پاک تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کیلئے شفا آگئی ہے سورة بنی اسرائیل آیات نمبر بحسی اور ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مؤمنوں کیلئے شفا ہے مگر ظالموں کیلئے یہ قرآن خسارے کے لعبہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا قرآن مجید انسان کی تمام روحانی بیماریوں مثلا شرک کفر نفا ریا حسد بغض کینا عداوت وغیرہ کیلئے وہ بدرجہ اولہ شفا ہے جیسے کہ سورة یونس کی آیات میں وضاحت کے ساتھ موجود تھے لیکن سورة بنی اسرائیل اور سورة حامیم السجدہ کے آیات میں قرآن مجید کو مطلق شفا فرمایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جسمانی بیماریوں کیلئے بھی شفا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکمل کتاب ہے جس کے اندر پوری زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کا طریقہ کار لکھا گیا ہے اس میں بیماریوں کے علاج بھی ہے تمام پیغمبروں کی قصے کہانیاں صرف ہمارے سمجھانی کیلئے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شامل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجیدی یاد رکھئے گا اور لوئیسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بامانے خدا